بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ریسپی ایسی ہے کہ آپ اسے ایک دن پہلے بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے کول وپ لی ہے جو وپنگ کریم سے بنتی ہے اور یہ لائٹ کول وپ ہے اب ہم اس کے 3 ٹیبل سپون ابھی میں یہاں پر اس میں ایڈ کر رہی ہوں دو انگریڈین ہمیں چاہیے اس کو بنانے کے لیے یہاں پر کول وپ ہے اور دوسرا انگریڈین ہمارا مینگو پولپ ہے تو مینگو اگر آپ پس فریش ہیں تو اس کو پیل کر کے ان کو گرائنٹ کر لیں تو آپ کو مینگو پولپ بن جاتا ہے تو یہاں میں نے ایک کپ مینگو پولپ لیا ہے جس میں سے میں اس وقت آدھا مینگو پولپ ایڈ کر رہی ہوں تو اس کے بعد ہم اسے مکس کریں گے اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دیکھ کر ہی پتا چلتا ہے کہ آپ کو مینگو کا کتنا فلیور چاہیے اگر آپ کے گھر مینگو کا فلیور زیادہ پسند کیا جاتا ہے تو آپ زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس میں پھر آپ کو کول وپ بھی تھوڑی سی زیادہ ایڈ کرنی پڑے گی تو یہاں باقی بچا ہوا جو مینگو پولپ ہے وہ بھی میں نے یہاں اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم اسے مکس کر لیتے ہیں تو یہاں پر یہ جب مکس کر رہے ہیں تو مجھے تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ تھوڑا سا واتری سائٹ پہ ہے تو اب میں اس میں 2 ٹیبل سپون کول وپ کے اور ایٹ کروں گی تو بیسکلی آپ کو اس کا ٹیکسچر دیکھنے سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے تو اس طرح دو ٹیبل سپون کول وپ کے اور ایٹ کر لیں اور پھر اسے اچھی طرح سے مکس کریں اور اسے فریج میں تھوڑی دے تھنڈا کریں اور اس کے بعد ہم آگے دیکھیں گے تو یہ اس کی مکسنگ بھی امپورٹنٹ ہے لیکوڈی سائٹ پہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ اس طرح سے ہماری منگو موس ریڈی ہے اب آپ اس کو جس طرح بھی چاہیں سرف کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے اور پریزنٹیشن میٹر کرتی ہے ٹھیک ہے تو پریزنٹیشن اچھی کریں گے تو آپ کا خود بھی دل کرے گا بار بار بنانے کو یہ دیکھیں اب تیار ہے اسے ہم فریج میں رکھتے ہیں اور پھر ہم یہاں پر جیلی دیکھ لیتے ہیں تو میں نے یہاں پر جیلی بنائی تھی جس کو میں نے پہلے سے ہی کپس کے اندر سیٹ کر لیا تھا پانی اوبال کر اس میں جیلی کا پیکٹ ڈالا اور اس کو اس طرح سے مکس کر کے ان میں کپس میں ڈال دیا اور پھر ان کو فریج میں رکھ دیا جس سے یہ جیلی خودی سیٹ ہو گئی اور اب یہ ہماری جو کول وپ کا جو مکسچر ہے یعنی ہماری منگو موس اس کو ہم دیکھیں کتنی اچھی یہ سیٹ ہوئی ہے تو اس کو ہم اب کپس میں ڈالنا شروع کریں گے تو پہلی لیئر ہماری جیلی کی ہے سیکنڈ لیئر ہماری منگو موس کی ہے تو آپ کو جتنی پسند ہے آپ اتنی ڈال لیں تو اس طرح سے میں نے لیئر کے حساب سے ان کپس کو فل کر لیا اور یہ مزے کی لگتی ہے بہت سوفٹ اور بہت تھنڈی تھنڈی اس سے آپ سرف کریں اب اس طرح سے اس کو سیٹ کر لیں سب کپس کو تاکہ اس میں ائر نہیں ہو اور پھر ایک سپون کی مدد سے آپ اس کی پراپر ایک شیپ پنا لیں ایک لائنڈ کر لیں اس کو تو یہ دیکھیں میری دو لیئرز بن چکی ہیں اس کپ میں اور اسی طرح ہم سارے کپس کو سیٹ کر لیں گے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سسکرائب نہیں کیا تو آپ اس چینل کو سسکرائب کر لیجئے اچھی اور مزے کی ریسپیز کے لیے اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور کومنٹ بھی کیجئے یہاں پر دیکھیں میں نے مینگو پرپ کی اگلی لیئر لگائی ہے اور پھر اس کو تھوڑا سا میں نے گھما کر اس کو کلر کو ایڈ کیا ہے تو جب باہر سے دیکھیں کپ میں تھری یلو ٹونز آئیں گی جو کہ مینگو کی جو مینگو لورز ہیں انہیں پتا ہے کہ کتنی مزے کی لگتی ہے وہ تو اب میں نے یہاں پر کول ویپ کو بیگ میں آئیڈ کیا اور پھر اس کے ساتھ اب یہ پائپنگ کر لیں آپ اس کے اوپر یہ تھوڑا کنوینینٹ رہتا ہے اس طریقے سے تاکہ آپ کی جو جتنی بھی آپ نے اس میں ڈالنی ہے ایک لیئر آپ اس کی مکمل کر لیں اور اب دیکھیں ہمارے سارے اتنے مزے کی کول ویپ اوپر لگ چکی ہے بہت لائٹ سا میٹھا ہوتا ہے یہ ایک دن پہلے بنا کے فریج میں رکھ لیں بلکل سیٹ رہتا ہے اور اگلے دن آپ اچھے دیکھ اسے سرف کر سکتے ہیں ایت سے ایک دن پہلے بنا کے آپ فارغ ہو جائیں گے اور جب نکالیں گے تو سرپرائز ہوگا اس طرح سے یہ سب میں نے اس کو سیٹ کر لیا ہے اور اب دیکھیں یہ کتنا مزے کا لگ رہا ہے بہت ہی مزے کا بغیر کک کیے جلدی سے تیار ہو جاتا ہے اور اب یہاں پر ہم اسے گارنش کرتے ہیں تو گارنشنگ کے لئے میں نے بلک بیریز لی تھی اور منٹ لیوز لیے تھے تو اگر آپ کے پاس بلک بیریز دیں آپ منگوز بھی لگا سکتے ہیں اور منٹ لیوز لگا لیں بہت پیارا یہ لگے گا اور اتنا مزے کا یہ تیار ہوتا ہے یہ دیکھئے تو اب یہاں پر یہ اور اب آپ اسے سرف کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اور سرف کیجئے اس کو بنائیں مجھے بتائیے گا آپ کی یہ ریسپی کیسی بنی اور چینل کو سسکرائب کریے کامنٹ کیجئے اور پھر اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مجھے بتائیو بлед spokes موسیقی